بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سورہ البقر کی آیت نمبر ون ایٹی فائف ایک سو پچاسی تلاوت کی گئی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور یہ قرآن ایسی وحضی تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل میں فرق کھول کھول کر بیان کرنے والی ہے لہذا آپ تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پائے اس مہینے کے پورے مہینے کے روزے رکھے اور جو کوئی مریض ہو یا سفر میں ہو تو وہ بعد میں اس کی تعداد کو پورا کرے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور مشکلات نہیں چاہتا ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت تمہیں دی ہے اس پر تم خوش ہو جاؤ اس کی کبریائی بلند کرو روزوں کے تعداد کو پورا کرو اور اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بنو حضرات محترم جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ رمضان کی آمد آمد ہے اور ایسے موقع پر ہم سب رمضان کی تیاریاں بھی کر رہے ہوتے ہیں عملی طور پہ بھی اور ذہنی طور پہ بھی تو یہ جو آیات تلاوت کی گئی ہیں یہ رمضان کی فضیلت اور رحمیت بیان کرتی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ رمضان کی جو فضیلت ہے وہ قرآن کی وجہ سے اشار رمضان اللذی انزل فی القرآن کہ یہ قرآن کا نزول اس کا باعث سے سبب ہے کہ رمضان کو اللہ تعالیٰ نے تقدس عطا فرمایا روایت میں بات ہی آتی ہے کہ صرف قرآن مجید ہی اس مہینے میں رمضان میں نازل نہیں ہوا ہے پچھلی جو اللہ تعالیٰ کی کتابیں اور صحیفیں نازل ہوئے ہیں وہ بھی رمضان میں نازل ہوتے رہے ہیں جیسے روایت میں آتا ہے کہ عطیبراہیم علیہ السلام پہ جو صحیفیں نازل ہوئے وہ یکم رمضان اور تین رمضان کو نازل ہوئے تھے حضرت دعود علیہ السلام پہ جو نازل ہوئی زبور بارہ اور اٹھارہ رمضان کو نازل ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ طورت جو ہے وہ روایت میں آتا ہے چھے رمضان میں نازل ہوئی اور حضرت عطیب علیہ السلام پہ انجیل بارہ رمضان میں نازل ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن مجید کا نزول رمضان کے آخری عشرے میں ہوا ہے تو اس لحاظ سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کو اپنی ہدایت کے لیے اور لوگوں کو رائے راست دکھانے کے لیے اور اپنی تعلیمات کو بندوں تک پہنچانے کے لیے منتخب کیا ہوا ہے اور اس یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں یہ تعلیمات نازل بھی کی اور دوسری فضیلت کی بات یہ ہے کہ اسی مہینے کے اندر آخری عشرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے مقام پہ سر فراز بھی کیا گیا اور آپ پر یہ ذمہ داری ڈالی گئی کہ آپ اتریں اور میدان میں نکلیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلائیں اور آواز دیں اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآنی تعلیمات کے لیے اپنی جد و جہد کو اپنی مہم کو آگے بڑھایا اور اس کے لیے جد و جہد کی تو میں بات دراصل آپ سے یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ رمضان میں کے مہینے کی تقدس کی جو بڑی وجہ قرآن مجید کا نزول ہے اور اللہ تعالیٰ بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہم اسی قرآن مجید سے خاص طور پر رمضان کے مہینے میں جڑیں اور عمومی طور پر ہمیں رمضان قرآن سے اپنا بڑا گہرہ تعلق اور شغف رکھنا چاہیے لیکن رمضان کا مہینہ ہائی قرآن کا مہینہ قرآن پڑھنے کا مہینہ قرآن سمجھنے کا مہینہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کے ساتھ ساتھ تراوی کو جو ہمارے اوپر لازم خرار دیا ہے اس کی بھی بڑی وجہ یہی قرار پاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ رمضان کے مہینے کے اندر پورے مہینے میں قرآن مجید کو ہم تسلسل سے پڑھیں اور سنیں اور اس کا ختم کریں اسی لیے میرے رہن میں یہ بات بھی آتی ہے کہ یہ تراوی کی جو بیس رکعت رکھی گئی ہیں اس سے بھی مراد یہ ہے کہ قرآن مجید کا ایک سپارہ یا سوا سپارہ جو تقریباً بیس رکوعات پر ہی مشتمل ہوتا ہے اس کو آپ آرام سے تراوی میں سن سکیں اور سمجھ سکیں اور پھر اس پر عمل کر سکیں اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ قرآن مجید تو پورا سال نزول ہوتا رہا لیکن نمضان کے بارے میں یہ خاص بات آتی ہے کہ حضرت جبریل امین آتے تھے اور رمضان کے مہینے میں خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید کا پورا حصہ جو نازل ہو چکا تھا وہ سنتے بھی تھے اور سناتے بھی تھے اور اس کا اعتمام کرتے تھے کہ رمضان میں قرآن کا جو ہے ورد جو ہے وہ جاری رہنا چاہیے تو اس لئے تراوی کے ساتھ ساتھ ہمیں قرآن مجید کا ہم لوگ ماشاءاللہ ختم بھی کرتے ہیں ایک ختم اور دو ختم قرآن اور تین ختم قرآن کرتے ہیں لیکن اس چیز کا اعتمام بھی بڑا ضروری ہے رمضان آ رہا ہے اور ہم اپنے آپ کو زینن اور عملین اس بات کے لئے تیار کریں کہ اس رمضان کے مہینے میں خاص طور پر ہم قرآن مجید کو تلاوت بھی کریں گے پڑھیں گے بھی اور ترجمہ سے بھی پڑھنے کی کوشش کریں گے چاہے ہم پورا قرآن شاید رمضان میں اس کی وجہ سے ختم نہ کر سکیں لیکن اللہ کے اس پیغام کو جو میرے لئے اور آپ کے لئے اترا ہے تمام انسانوں کی بلائی کے لئے اترا ہے ہدایت کے لئے اترا ہے یہ زندگی کی کتاب ہے یہ کامیابی کی کتاب ہے اس کتاب کو ایک بار ترجمہ سے پڑھنا اور سمجھنا ہم سب کے لئے بہت ضروری ہے اس لئے رمضان کے مہینے کے لئے آپ نیت کریں کہ ہم رمضان کے مہینے سے قرآن سے وابستہ ہوں گے آپ کو دن میں وقت ملے گا قرآن پڑھ لیں سہری کے وقت ملے آپ قرآن پڑھ لیں تراوی کے بعد کچھ وقت ملے قرآن پڑھ لیں یہ بہت اچھا سلسلہ رہتا ہے اور اس سے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ دلوں کے اندر ایک غرمی اور حرارت اور عملی قوت پیدا ہوگی اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ ایک نئے انسان کی سرکل میں سامنے آئیں گے کہ جو معاشرے کے اندر اپنے فرائض کو پورا کرے گا اور اللہ سے وابستہ ہو جائے گا رمضان کی دوسری بات جو فرمائی گئی ہے وہ یہ رمضان کے روزے ہیں جن کا بڑا تقدس ہے آپ فرمایا کہ یہ مہینہ ہے اسی لیے کہ اس میں روزے رکھے جائیں یہ رمضان کے روزے کے بارے میں بھی اگر آپ تھوڑا سا دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے رمضان کے اندر انسان کے معمولات کو مکمل تبدیل کر دیا صبح کے وقت ہم ناشتہ کرتے ہیں دوپیر کا کھانا کھاتے ہیں رات کے وقت لات کا کھانا کھاتے ہیں کھانے کے معمولات تو یہ دن کے انہی اوقات کے اندر ہوتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے رمضان میں ہماری زندگی کو ایک بالکل جو ہے تبدیل کرنے کے لیے اور ہمارے معمولات کو بدلنے کے لیے اور ہماری فکر کو بدلنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان میں کھانے کے معمول یہ تبدیل کیا کہ آپ کو رات کے آخری پہر میں اٹھنا ہے سہری کے وقت اٹھنا ہے اور اس وقت اٹھ کے آپ کو سہری کھانی ہے اور اس وقت جب آپ اٹھیں گے تو اللہ تعالیٰ کو یہ اٹھانے کا ایک مقصد ہے سہری کے وقت اٹھانے کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہیں وہ سورج تلو ہونے سے پہلے اور صبح کاررب اور صبح صادق کے وقت کھانا کھالیں بلکہ اللہ کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس وقت اٹھیں جو اللہ کا سب سے عزیز ترین وقت ہے آپ کو معلوم ہے حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے اور آپ کو مجھے سب کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا رات کے وقت میں سب سے زیادہ پسندیدہ وقت جو ہے وہ تہجد کا یہی وقت ہے جس میں اللہ چاہتے ہیں کہ انسان اٹھے اور نماز پڑے اور گڑ گڑائے اور دعائیں مانگے اور مغفرت طلب کرے اور اللہ سے قریب تر ہو جائے اور اللہ بھی انسانوں سے سب زیادہ قریب اسی وقت کے اندر ہوتا ہے جب دعاؤں کی مقبولیت کا وقت بھی ہے استغفار کی قبولیت کا وقت بھی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس معاملات کو تبدیل کرتے ہوئے سہری کے وقت ہم کو اٹھایا تاکہ ہم سب اٹھیں اور سہری کھائیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ وقت پہلے اٹھ جائیں تہجد کی نماز پڑھیں وضو کریں تہجد پڑھیں اور پھر مسلح کے اوپر سجدے میں جا کے گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگیں استغفار کریں اور اللہ سے قریب ہو جائیں اور پھر اپنی دعاؤں کو مانگیں آخرت مانگیں دنیا کے اندر رہنمائی مانگیں دنیا میں ہمارے مسائل کال مانگیں رزق مانگیں یہ وقت جو ہے مانگنے کا وقت ہے اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے سہری کے وقت اٹھا کر انسان کو اپنے سے قریب تر کیا ہوا ہے اور اس کے بعد پھر افطار کے لیے پورا دن جو ہے الحمدللہ ہم سب لوگ نہ کچھ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں اور اللہ کی طرف زیادہ سے زیادہ توجہ کرتے ہیں افطار کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے جو وقت پسند فرمایا ہے وہ ہے وقت جو ہے یہ غروب آفتاب کا وقت ہے آپ کو معلوم ہے کہ دن کے اوقات میں یہ غروب آفتاب کا وقت بہت پسند ہے اللہ تعالیٰ کو قرآن مجید میں آیا ہے کہ غروب آفتاب سے پہلے غروب آفتاب کے بعد بھی جو دعائیں کی جاتی ہیں اللہ کو بڑی مقبول ہوتی ہیں تو اسی لیے یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ افطار کا وقت دراصل دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے اللہ تعالیٰ سے جڑنے کا وقت ہے تو یہ جو معامولات ہمارے آپ کے جو تبدیل ہونے جا رہے ہیں ہم سب کو اسی سپریٹ سے لینا چاہیے یہ نہیں لینا چاہیے کہ پھر رمضان میں کچھ کھانے پینے کا وقت میں تبدیلی آگئی ہے سہری کے وقت اٹھ جائیں گے افطار کے وقت افطاری کر لیں گے بلکہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ان تمام ہدایت کے اندر کیا رموز ہیں کیا راز ہیں کیا حکمت ہے اور کس طرح سے اس سے ہمیں فائدہ اٹھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے اور اسی سپریٹ کے ساتھ ہمیں کرنا چاہیے تو روزہ جو ہے یہ انسان کو اللہ تعالیٰ سے قریبتر کرنے کے لیے دوسری بات روزے کے بارے میں آپ سب کو معلوم ہے کہ دوسری بڑی اہم بات یہ کہ روزے میں کھانے پینے کو جو ممنوع قرار دیا ہے وہ اسی لیے کیا ہوا ہے کہ بارہ مہینے گیارہ مہینے کے اندر انسان کے بدن میں کچھ ایکسٹرا گروت ہو جاتی ہے کچھ چربی بڑھ جاتی ہے کچھ چیزیں جو ہیں وہ ایکسٹرا ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے بیماریوں کے امکان بھی ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کو ایک ایسا مہینہ رکھا ہے کہ جس میں تیس دن تک مسلسل انسان جو ہے کھانے کی بجائے دو وقت کھاتا ہے تو پھر اس کی روحانیت کو تخمیت ملتی ہے اور اس کی مادیت جو ہے مغلوب ہوتی ہے دبتی ہے اس کی مادی خواہشات میں کمی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس روحانیت کو جلہ دینے کے لیے تین وقت کے مقابلے میں دو وقت کے کھانے کا رکھا ہے اس لیے یہ رمضان آ رہے ہیں ہم سب کو خیال لکنا چاہئے یہ نہیں ہو جیسے ہم لوگ بھروقات کرتے ہیں کہ تین وقت کا کھانا جو ہے دو وقت میں کمپلیٹ کر لیتے ہیں